بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ فریکشن پراپر اور امپراپر اینڈ کمپاؤنڈ مطلب کہ فریکشن اور ٹائپس آف فریکشن کو سمجھنے کے بعد اب ہم لوگ سٹارٹ لیں گے ایکسرسائز سے تو ایکسرسائز 3 یہ ہے جس کا پہلا قویسٹن ہے سیپریٹ پراپر امپراپر اینڈ کمپاؤنڈ فریکشن کہ جو دیئے گا جتنے بھی قویسٹنز ہیں ہم نے میں پراپر امپراپر اور کمپاؤنڈ فریکشن کو الگ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ پراپر کیا ہے امپراپر اور کمپاؤنڈ فریکشن کیا ہوتی ہے پراپر جیسے بتایا تھا کہ نیومی ریٹر چھوٹا ہونا چاہیے اور ڈینومی نیٹر بڑا ہونا چاہیے امپراپر کا کیا بتایا تھا کہ جو نیومی ریٹر ہے وہ بڑا ہو یا ایکول ہو دی نومینیٹر کے تو وہ امپراپر فریکشن کہلاتی ہے نیکسٹ آر ہے کمپاؤنٹ فریکشن یہ مکس فریکشن ہوتی ہے ہول کی قام میں موجود ہوتی ہے یا ہم لوگ اسے کہہ سکتے ہیں سام آف نیچرل نمبر امپراپر فریکشن گیو اس کمپاؤنٹ فریکشن تو پہلا قویسٹن دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سیون بائی ایک تو آپ لوگ دیکھیں اس کا نیومیریٹر نیومیریٹر میں موجود ہے سیون اور دی نومیریٹر میں موجود ہے ایک تو جیسا کہ زائر ہے کہ سیون جو ہے وہ ایٹ سے سمال ہے تو سیون نیومیریٹر سمال ہے دی نومیریٹر بڑا ہے تو کیا خیال ہے کہ یہ پراپر ہے یا امپراپر ہے یہ کمپاؤنٹ ہے تو یہ جو فریکشن ہے یہ ہے ہماری پراپر فریکشن پراپر ہمیں لکھیں گے پراپر پی آر او پی ای آر پراپر ای فر ای سی ٹی آئی او ای یہ ہے ہماری پراپر فریکشن کیونکہ نیومیریٹر سمال ہے دی نومیریٹر نیکس پسچن دیکھیں لکھا ہوا ہے 5 بائے 9 آپ اس میں بھی دیکھیں نیومیریٹر سمال ہے نا دینومیریٹر سے کی گروپ پر 5 ہے نیچے 9 ہے تو یہ بھی ہماری کونسی فریکشن ہے پراپر فریکشن ہم لوگ لکھیں گے پراپر فریکشن نیکس دیکھیں نیکس لکھا ہوا ہے 13 بائے 13 ہم نے پڑا تھا کہ امپراپر فریکشن وہ ہوتی ہے جس میں نیومیریٹر جو ہے یا گریٹر ہو یا ایکول آج ہے دینومیریٹر کے تو وہ ہماری امپراپر فریکشن کہلاتی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں نیومیریٹر میں موجود ہے 13 اور دینومیریٹر میں بھی 13 موجود ہے مطلب کہ دونوں سیم ہیں تو یہ پھر کونسی ہماری فریکشن ہوگی امپراپر فریکشن امپراپر فریکشن نیکس پرسن دیکھ لیں نیکسٹ ہے 121 اوور 301 دیکھیں نیومیریٹر میں موجود ہے 121 جو کہ 301 سے سمال ہے تو جب نیومیریٹر سمال ہے آجائے دینومیریٹر سے تو وہ فریکشن ہماری کہلاتی ہے پراپر فریکشن ہم لوگ کہیں گے یہ ہے ہماری پراپر فریکشن نیکسٹ ہم لوگ دیکھیں دیکھا ہوا 2 hole 1 by 5 تو یہ دیکھیں یہ مکسٹ فارم ہے مکسٹ فریکشن ہے hole میں موجود ہے 2 hole 1 by 5 تو جب بھی hole میں چیز آجائے یہ ہم لوگوں سے بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل نمبر پراپر فریکشن تو وہ ہماری کہلاتی ہے کمپاؤنڈ فریکشن یا مکس فریکشن بھی ہم اسے کہتے ہیں اب ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیں گے کمپاؤنڈ فریکشن نیکسٹ فریکشن دیکھیں نیکسٹ فریکشن میں لکھا ہوا ہے 17 by 18 تو 17 by 18 اوپر دیکھیں نیومیریٹر سمال ہے اور ڈینومیریٹر گریٹر ہے تو یہ کونسی فریکشن ہو گئی پراپر فریکشن یونکہ نیومیریٹر سمالر ہے ڈینومیریٹر سے سو دیکھیں دیکھیں پراپر فریکشن فریکشن نیکسٹ فریکشن ہے 5 hole 7 by 12 تو اب ہم لوگ اسے سالب کرتے ہیں تو دیکھیں 5 hole 7 but 12 hole کی فارم میں موجود ہے اور ہم لوگ اسے میکسٹ فریکشن بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں نیجرل نمبر اور پراپر فریکشن پراپر فریکشن بھی ساتھ موجود ہے اور ایک ہمارے پاس نمبر بھی ہے تو یہ کہلائے گی کمپاؤنڈ فریکشن کمپاؤنڈ فریکشن کمپاؤنڈ فریکشن ہے یہ نیکسٹ فریکشن دیکھیں نیکسٹ فریکشن ہے ہمارا 8 by 1 تو نیومیریٹر میں 8 موجود ہے اور ڈینومیریٹر میں 1 موجود ہے اوپر بڑی رقم ہے اور نیچے چھوٹی ہے نیومیریٹر گریٹر ہے ڈینومیریٹر سے تو یہ ہماری ہے امپراپر فریکشن امپراپر فریکشن تو یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا پہلے پارٹ میں ہم نے جسٹ بتانا تھا کہ کونسی پراپر ہے کونسی امپراپر ہے کونسی کمپاؤنڈ فریکشن ہے اگر تو آپ کو پروپر ام پروپر اور کمپاؤنگ کا مین پتہ ہے تو ایزی لی آپ لوگی قویلنٹ سالپ کر سکتے ہیں ہمارا نیکسٹ قویلنٹ ہے کہ جو ایکویلنٹ فریکشن ہے اس کے کون سے پیرز بن رہے ہیں تو ہم لوگ قویلنٹ کو سالپ کر کے بتائیں گے کہ کون سے ایکویلنٹ ہے اور کون سے ایکویلنٹ فریکشن نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکویلنٹ فریکشن کیا ہے جیسی نام سے ظاہر ایکویلنٹ ایکویلنٹ سے نکلا ہے اس میں فریکشن کو جب ہم سالپ کریں گے جب ہمیں ریزلٹ میں جو نمبرز ملیں گے اگر وہ دونوں ایکویل آ جاتے ہیں لیکن اگر وہ ایکویل نہیں آ رہے تو پھر وہ فریکشن ہماری کہل آئے گی نان ایکویلنٹ فریکشن تو سٹارٹ لیتے ہیں پہلی پسٹن سے لکھا ہوا ہے 2x7x4x14 اس پورے پیر کو ہم نے سالپ کرنا ہے سالپ کرنے کے لئے ہم لوگ اسے کراس ملٹیپلائی کریں گے جہاں پہ بے شک کومہ دال دیں 2x7x4x14 ٹھیک ہے دوبارہ ہم لوگ لکھیں گے 2x7x4x14 اب ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو آپس میں کراس ملٹیپلائی کر لیتے ہیں کراس ملٹیپلائی کرنا کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے جو نمبر موجود ہو اس کو لاسٹ وال نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے اور یہاں سے اس نمبر کو 4 کو 7 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو 2 ملٹیپلائی 14 درمیان میں ڈالنا ہے equal کا سائن 7 ملٹیپلائی 4 اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا بڑھتا ہے تو ملٹیپلائی کریں 2x14x14 تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 28 which is equal to 7x4x28 تو دیکھیں یہ ہم نے سالپ کی اور ہمارے پاس دو equal نمبر آ گئے ہیں it's mean that 2x7 and 4x14 is equal and fraction ہم لوگ دیکھیں گے thus 2x7 comma 4x14 یہ کیا ہے equal and fraction کیونکہ اس کو سالپ کر کے result میں ہمارے پاس جو نمبر آئے ہیں وہ اب اس میں equal ہوتی ہے so given fraction is equivalent fraction fraction بہت ایزی ہے یہ question اگر آپ لوگ سمجھیں تو یہ بہت ایزی ہے آپ لوگ انگیزی نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں لکھا ہوا ہے 5x7 9x12 تو اس question میں بھی ہم لوگ سیمپل وہی کام کریں گے 5x7 لکھا ہے 9x12 دو fractions موجود ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کے numerator اور denominator کو کسی نون zero نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی ایسی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے کہ fractions جو ہیں وہ equal آجیں اگر equal آگئی ایکویلنٹ اگر نہ آسکی تو نان ایکویلنٹ تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو cross ملٹیپلائی کرتے ہیں 5 کو میں نے ملٹیپلائی کر دیا 12 سے اور 9 کو ملٹیپلائی کر دیا 7 سے تو دیکھیں 512 یا 12 5000 12 24 36 24 48 12 5000 60 ٹھیک ہے آگے دیکھیں سوری سیٹ بھی equal ڈالنے کی ضرورت نہیں اگر ایک سیٹ پہ آگئی ہے equal to 97000 79000 یا 97000 کیا آجائے 63 تو کیا یہ دو نمبر equal آئے نہیں نہیں آئے تو یہاں سے بھی آپ لوگ لکھیں گے not equal to جب equal کے درمیان آپ ایسے لائن ڈال دے دیں اس کا مطلب ہوتا ہے not equal to 63 it's mean کہ یہ ظاہر ہے اب equal fraction نہیں ہے کیونکہ جو numbers given number آئے ہیں وہ equal آپ میں نہیں ہے تو ہم لوگ لکھیں گے 557 9 by 12 is non equivalent fraction non equivalent e q u i p a anti equivalent fraction کیونکہ ہم نے non zero number سے multiply کیا ہے لیکن ہمیں جو result ملا ہے وہ equality میں نہیں ملا تو یہ ہماری کون سے ہوگی non equivalent fraction next ہم لوگ question number 3 start کرتے ہیں question number 3 5 whole 1 by 4 multiply 4 by 9 تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کا whole قتم کریں گے اس کو fraction form میں لائیں گے common fraction میں لائیں گے دیکھیں کیا بنتا ہے ہمارے پاس ہم لوگ جب بھی کھول نا ہوتا ہے hole کو جو دینوں میں number موجود ہوتا ہے اس کو جو hole form میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں multiply لائیں تو seven five zero کیا بنتا ہے thirty five ٹھیک ہے thirty five بنا اس number کو جو number بنتا ہے اس کو جو numerator پر نمبر ہو جاتا ہے اس کے ساتھ add کر دیتے ہم لوگ سپل یہ کہتے ہیں کہ seven multiply five plus one اور denominator بہی رہتا ہے seven ٹھیک ہے کو four by nine ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے seven اور five کو ملٹی seven five زار thirty five اور one پلس کیا thirty six thirty six by seven کو four by nine اب وہی process ہے cross multiply کرنا یہاں پہ ہم لوگ multiply کر لیتے ہیں thirty six کو multiply کرتے ہیں ہم لوگ nine سے اور four کو multiply کرتے ہیں seven سے ٹھیک ہے multiply کر لیتے ہیں تو thirty six nine zero three hundred twenty four بے شک آپ رو چک کر لیں thirty six nine zero ٹھیک ہے اب بے شک nine six zero کرو یا six nine zero آنسر آتا ہے nine six zero fifty four five carry four اور nine three zero twenty seven twenty seven three plus یہ تو thirty two میں مل گیا تو یہاں پہ آجائے سو ہم سو 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 آج اگر یہ دو ایس ایس ایگر مل کا مطلب یہ نوٹ ایگر 4 by 9 is non-equivalent fraction next question ہم سال کرتے ہیں next دیکھ لیں next question ہے ہمارا 7 by 4 and 1 whole 3 by 4 سب سے پہلے whole ختم کریں گے جیسی process بتایا ہے یہ تو آ گیا 7 by 4 دیکھ لیں دونوں جو ہیں وہ سیم ہی آ گئی ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ ان کو کیا کرتے ہیں cross multiply 7 کو 4 سے multiply کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ بھی 7 کو 4 سے 7 fours are 28 7 fours are 28 دیکھ لیں دونوں نمبر کے آ گئے ہیں سیم آ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو given fraction ہے وہ ہماری equivalent fraction ہے ہم لوگ لکھیں گے 7 by 4 7 by 4 7 by 4 7 by 4 is non equivalent fraction ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہماری یہ آ گئی ہے non equivalent fraction یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے question next question کرتے ہیں 5 next دیکھتے ہیں question number 5 question number 5 ہے 7 by 1 1,14 by 2 اب ہم نے چک کر رہے ہیں کہ کیا یہ given question equivalent fraction میں ہے یا نہیں ہے تو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے اس question کو 7 by 1 کوما 14 by 2 ان دونوں fractions کو ہم آپس میں cross multiply کر لیتے ہیں اب کریں گے 7 کو 2 سے multiply اور 14 کو 1 سے multiply تو 7 2's are 14 which is equal to 14 1's are 14 تو اس fraction کو solve کر کے دو نمبر آئے ہیں جو equal آگئے ہیں its mean کہ یہ جو fraction مرپس آئی ہے یہ equivalent fraction ہے ہم روک لکھیں گے 10 7 by 1 کوما 14 by 2 is equivalent fraction equivalent fraction fraction question question number 6 question number 6 9 by 10 8 by 5 اب ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو question ہے یہ equivalent fraction ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے solve کرتے ہیں 9 by 10 8 by 5 ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں اسے cross multiply 9 کو multiply کریں گے 5 سے اور 10 کو multiply کریں گے 8 سے 9 5 0 45 10 8 0 80 تو کیا یہ دو نمبر اپس میں equal آئے ہیں نہیں آئے نا it's mean that given fraction is non equivalent fraction ٹھیک ہے اور یہ جو sign ہوتا ہے یہ show کرتا ہے not equal to go پھر ہم لوگ لکھیں گے 10 جو question ہے کیا ہے 9 by 10 comma 8 by 5 is non equivalent e q u i v a l e and d non equivalent fraction ہمسو کے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا next انشاءاللہ پھر next وزن سٹارٹ کریں